نمسکار دوستوں اگر آپ بھی دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آئی پیل دوہزار بیس کے ساتویں میچ میں آج چننے سوپا کنگز کا سامنا ڈلی کیپٹلز کے خلاف ہوا ڈلی کیپٹلز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اووروں میں ایک سو پچھتر پر تین کا اسکور بنایا پرتوی شاہ نے سب سے زیادہ چوست رنوں کا یوگدان دیا مہندر سنگھ دھونی نے ٹاؤس جیت کر پہلے گنبازی کا فیصلہ لیا چننے سوپا کنگز نے لنگی اینگیڈی کی جگہ جوش ہیزل ووڈ اور ڈلی کیپٹلز نے روی چندرن اشوین ایوہ موہید شرما کی جگہ آمیت مشرا اور آویش خان کو ٹیم میں جگہ دی ڈلی کیپٹلز کو پرتوی شاہ اور شکر دوان نے بڑیا شروعات دی اور پہلے ویکٹ کے لیے دونوں نے چورانوے رن جوڑے پرتوی شاہ نے پیتیس گیندوں میں اپنا آچھے تک پورا کیا چننے سوپا کنگز کو پہلی سفلتہ گیارویں اوور میں ملی جب پیوش چاولہ نے شکر دوان کو آؤٹ کیا دوان پیتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے بارویں اوور میں دلی کیپٹلز نے سو کا آکڑا پار کیا لیکن اگلے ہی اوور میں ایک سو تین کے سکور پر پرتوی شاہ بھی تیتالیس گیندوں میں چو سٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہاں سے ریشب پن 37 رن نے کپتان شریہ سیئر 26 رن کے ساتھ تیسرے وکٹ کے لیے 58 رنوں کی ساجداری نبائی اور ٹیم کو 160 کے پار پہنچایا دلی کی ٹیم نے 175 رن بنائے اور انت میں پن کے ساتھ اسٹوائنس ناباد رہے چننے سوپا کنگز کی طرف سے پیوش چاولہ نے دو اور سیم کرن نے ایک وکٹ لیا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں دیپک چہر کی پہلے اوور کی دوسری گیند پر ہی پرتوی شاہ کے بلے کا کنارہ لگا اور گیند سیدھے وکٹ کیپر دھونی کے دستانے میں چلی گئی تھی دھونی نے نہ تو اپیل کی اور نہ ہی دھونی نے ڈی آر ایس لیا اسی وجہ سے آپ سوشل میڈیا میں مہیندر سنگھ دھونی کو جمک کٹرول کیا جا رہا ہے اسی دوران دلی کی ٹیم کے اوپنر شکر دھون کو دیپک چہر نے پہلے ہی گیند میں مینگ کیٹ کی چتاونی بھی دے دی دیپک چہر کی اس چتاونی کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے بتا دیں میچ کی پہلی گیند پھیکنے کے لیے دیپک چہر نے جیسے ہی اپنا رن اپ کمپلیٹ کیا وہ رک گئے اور شکر دھون کو دیکھ کر ہسنے لگے دراصل شکر دھون گیند پھیکنے کے پہلے ہی اپنی کریس کے باہر ہو گئے تھے جس کے کاران دیپک چہر نے دھون کو مسکراتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں مینگ کیٹنگ کی چتاونی دے دی دیپک چہر اور دھون کا یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستوں آپ کے حساب سے اس سال کا آئی پیل کون جیتے گا اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی آئی پیل کے خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا